نمسکار سواکت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں آج ایک وشے سب کی زبان پر ہے ایک فلم کا ٹریلر سب کی زبان پر ہے دھا کیرل سٹوری کیا سچی ہے لف جہاد کی تھیوری یہ سوال آخر کیوں پوچھا جا رہا ہے اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ایک فلم آنے والی ہے دھا کیرل سٹوری لیکن فلم تو چھوڑیے فلم کے ٹریلر نے ہی توفان مچا رکھا ہے یہ فلم کیرل کی کہانی پر ہے اور کہانی جڑی ہے دھرم پرورتن سے لف جہاد سے کیرل سے گائب ہوئی چھتیس ہزار لڑکیوں سے فلم میں بتا گیا ہے کیسے کیرل سے لڑکیوں کو دھرم پرورتن یا لف جہاد کے بعد ودیش لے جائے جاتا ہے اور انہیں آئیس آئیس جیسے آتنگی سنگٹروں میں شامل کروایا جاتا ہے ایک پکش کہتا ہے کہ یہی کیرل کی سچائی ہے دھرم پرورتن اور لف جہاد بھی ایک اصلیت ہے لیکن دوسرا پکش کہتا ہے کہ فلم کی کہانی پوری طرح فرضی ہے صرف ایک سیاسی پروپوگینڈا ہے چلیے دیش کی جنتا کے سامنے آج سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹی وی نائن بھارت ورش میں اس ہائی ٹیک سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان اس وقت جر چکے ہیں سب سے پہلے آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں زوردار تعلیہ ہوں سودان چود ربیدی جی دوسری طرف اگنیویش عوستی جی پھر میرے ساتھ مکیش تیاگی جی آن مائلیٹ یہاں پر بیویک شباستر جی پھر جنید عرضی پھر مانوی تلے جاتی اس اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے سودانچو جی سوال یہ ہے اس فلم میں کہا گیا یہ سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے یہ فلم میں کہا گیا ہے جو یہ کہے کہ صرف فلم میں کہا گیا ہے اس سے پہلے کیرل کے اس سمیں کمیونس پارٹی کے مکھی منتری وی ایس اچوتا نندن جی نے اس شبد کا پریوک کیا لب جہاد اور آج جو کیرل کے مکھی منتری ہیں پیناری ویجین یدی پی کمیونس پارٹی کی انٹرنال پورٹکس پر رائیول کیم کے مانے آتے ہیں مگر انہوں نے اس کو ڈیفنڈ کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فریز سب سے پہلے جانتے ہیں کہا آیا یہ آیا کیرلہ ہائی کورٹ کے دوارا 9 دسمبر 2009 کو اپنے ججمنٹ میں شاہنشاہ ورسز کیرلہ اسٹیٹ اس میں آپ جائیے پیرا نمبر سولہ کو پڑھئے ہائی کورٹ کہتا ہے کہ دیر سیم ٹو بی سیمیلر کیسید اور انسٹانسید آف سیمیلر کیسید تھرہو آؤٹ دی سٹیٹ آف کیرلہ یعنی ایک سمان پرکار کے انیک کیس پورے کیرل راج میں ہو رہے ہیں اور جس میں کی ایسا پرتیت ہوتا ہے کی ایک پروجیکٹ اس میں ورڈ یوز ہے جسے رومیو جہاد یا لف جہاد کہا جا رہا ہے اس میں ٹارگیٹ کر کے گیر مسلم لڑکیوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں آگے لکھا ہے پہرہ نمبر سترہ میں کہ مسلم لڑکے پہلے پریٹنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد اس کو کنورٹ کرنے کوشش کرتے ہیں اور میں یہ بھی ہوتا ہوں ایسا ہوا منی کہا گیا ہے کیرل سٹی ایف نے کیرل ہائی کورٹ کو ایک ریپورٹ سمبٹ کی تھی اس میں پانچ ہزار کیسز کا ڈیٹیل تھا اور اس میں کہا گیا کہ یہ کوئی نارمل پیار محبت کے کیسز نہیں لگ رہے ہیں یہ سیمی کے دوارہ سٹوڈنٹ فور اسلامی مومنٹ آف ہنڈیا جو بعد میں پرتیبندیت ہو گیا کہا جاتا وہ بعد میں پی ای فائی بن گئے تھے ان کے دوارہ انیس سو پنچان نبے میں یہ عبدہرنہ بنائی گئی ایک پلان بنایا گیا کہ میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کی ہندو اور کرشین لڑکیوں کو صرف ہندو لڑکیوں کو نہیں ان کو اس پرکریہ کے دوارہ کنورٹ کرنے کا کام کرنا ہے اور یہ بات سنیے تو کوئی بھاجپا سنگ نے تو کہی نہیں یا تو کوٹ کہہ رہا ہے یا کمنیس پارٹی کے مکشمنتری کہہ رہے ہیں اور تو اور بیشپ نے بھی بولا ہے وہاں تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے یہ فلم نظر آ رہی ہے ارے زناب یہ فلم نہیں یہ تو کیرل کی وہ کھنگھور حقیقت ہے جو وہاں کی سرکار سے لے کے کوٹ تک اور پولیس سے لے کے وہاں کے نیواسیوں تک سب کو پتا ہے دلی میں بیٹھ کے کسی کو فلم لگتی ہوگی مویوک جی آپ کی سرکار ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے آپ کی سرکار وہاں پر ہے کیا آپ کو لگتا یہ حقیقت ہے سنگ کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے ڈیوائیڈن رول دھرم کے آدھار پہ سماج کو باٹیے مجھے آپ بتائیے صاحب آج کے زمانے میں کیا مسلمان لڑکوں کو اپنا کیریئر نہیں بنانا ان کے ماں باپ نہیں ہیں فیملی نہیں بنانی کیا لف جہاد کے نام پہ اگر اس کو ایک بہت بڑی پرکریہ کہہ رہے ہیں کوئی کا دکھا کیس ہو تو میں سمجھ بھی سکتا ہوں لیکن ایک کے دکھے کیس کو لے کر کے ایک ماس جرنالیزیشن کر دینا صرف اس لیے کہ آپ کو پولرائز کرنا ہے بھوٹوں کو اور دوہزار چوبیس آ رہا ہے پہلے جب راجیہ کے چناؤ آئے تھے پچھلے سال دوہزار بائیس میں آپ دکشمیر فائلز لے آئے اس کے بعد جب کشمیر کے پندیتوں نے آندولن کی آپ نے رائٹس کے لیے تو اسی بھاچپا کی سرکار نے ڈنڈے برس آئے یہ آپ جائیے میڈیا میں فائٹ ہے پروگریسیو ورسس ٹردیشنل کی ہم کہتے ہیں آج ایک لڑکی کو عدکار ہونا چاہیے وہ کس سے ملے کس سے شادی کرے کون اس کی پسند ہو مجھے ایک بات بات بتائیے انہوں نے ہائی کورٹ کا ریفرنس دیا میں ہائی کورٹ سے پہلے کا ایک ریفرنس دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ریفرنس دیا دو ہزار نو ڈیسمبر کا میں دو ہزار نو اکٹوبر کا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے سنگ کی بات کی ہے میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں ملیالم ڈیلی کیرلا کومو دی اس نے ایک آرٹیکل لکھا اور پہلی بار پہلی بار استعمال کیا گیا رومیو جہادی پرول وید لو ٹرپس پھر اس کے بعد کلچر ہے اس ملک کا انہیکو جاتیاں ہیں انہیکو دھرم ہیں انہیکو کسٹمز ہیں آپ یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہندو لڑکی نے مسلمان لڑکے سے شادی کری اور کہیں نہ کہیں وہ کنورٹ کر کے کہہ رہا ہے آپ اسلام فالو کریے ڈسکشن کا وشہ ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں صاحب کہ ایک ماس مومنٹ ہے ایک ماس مومنٹ چل رہی ہے لڑکیوں کو فسایا جا رہا ہے برگلائے جا رہا ہے کونسی پڑی لکھی لڑکی کو آج کونسی پڑی لکھی لڑکی کو یہ دوڑوں آنگلپ بھاٹ ہے آپ نے پہلے بولا سنگھ کا جی بلکل اس سے پہلے میں نے آپ کو چودانچو جی نے ہائی کورٹ کا ریفرنس دیا اور میں نے آپ کو ہائی کورٹ سے پہلے کیرلا کے ہی پبلکیشن کا ریفرنس دیا جس میں لکھا گیا اور وہ سنگھ کا پبلکیشن نہیں ہے بیویک جی وہ سنگھ کا پبلکیشن نہیں ہے کیرلا کھوموڈی سنگھ کا پبلکیشن نہیں ہے سر ایک پبلکیشن کے آدھار پہ آپ پورے سماج کو چلی میں آگے آتا ہوں سائیرو ملابار چرچ سائیرو ملابار چرچ جو ہے وہ لارجس سیکنڈ لارجس ایسٹن کیتھولک چرچ ان دہ ورلڈ ہے دو ہزار بیس میں اس نے کہا کی بارہ کرشن محلاؤں کو کنورٹ کیا گیا اور لف جہاد کے تحت پھر ان کو سیریا بھیجا گیا یہ بات انہوں نے خود پردان منتری کو کہی اور میں چرچ کا ریفرنس دے رہا ہوں سائیرو ملابار چرچ سیکنڈ لارجس کیتھولک چرچ ان دہ ورلڈ ان دہ ورلڈ اب پتائیے مجھے یہ سنگھ کا چرچ ہے سائیرو ملابار چرچ جو ہے پہلے آپ اس کے اتحاس میں چاہیے سائیرو ملابار چرچ ہے کیا اور بنا کیسے اور شاید آپ کو یہ بھی پتہ کرنا چاہیے سر سنگھ نہیں بنوائے تھا نہیں نہیں آپ سنیے سر کہ اس کی سمیٹری ہے کہاں پہ رسس ویہ بھی نے بنوائے تھا سنگھ کی سمیٹری ہے یا نہیں یہ پہلی چیز تو آپ اس میں جائیے اس کے آپ سائیرو ملابار کے پہلے اتحاس میں چلے جائیے گا کہ یہ کیسے بنا یہ کس ویٹیکین سے اسوشیٹیڈ ہے یا نہیں اسوشیٹیڈ ہے اور کون سے لوگ اس کو رن کر رہے ہیں میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا میرا صرف یہ کہنا ہے سنگھ کی جو نیتیاں ہیں وہ پروگریسیو نہیں ہے لیفٹ میلز پروگریسیو تھوٹ ویلیو ایک آرڈنگ ٹو آس سنسکرتی جو ہے وہ سمیے کے ساتھ بدلتی ہے سنگھ کے حساب سے سر دس سیکنڈ اور سنگھ کے حساب سے سنسکرتی پانچ سہ جار سال پہلے جو تھی وہی آج ہوگی ہم کہتے ہیں نہیں